جی ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے حارون صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ جنہوں نے اس دھرتی کے ساتھ بے وفائی کی ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے حارون صاحب بہرحال سیاستانوں نے ایسی باتیں کی جنہوں نے اس پاکستان کے ساتھ بے وفائی کی اور اہم راز وہاں پہ منتقل کروائے جو اس طرح کے امپورٹنٹ باتیں کی ان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں ایسے پولیٹیشنز کا نہیں منتقل نہیں کر رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ایکسپوز کیا ان کے سامنے وہ معافی مانگیں اور چلے جائیں یہ کم از کم سزا ہے زرداری صاحب، بلانی صاحب باقی لوگ اور یہ جنہوں آج شریف کو پینٹ کر رہے ہیں بہت بڑے مجھے بطنوں نے ایٹمی دماغے کیا تھے ایٹم بم بھٹو نے شروع کیا تھا زیو لکھ نے بنایا تھا انہوں نے ایٹمی دماغے کیا بڑا اچھا کیا ہے لیکن ساری کاؤں کے حمایت سکھ لیکن ڈکٹیشن تو نہیں لی یہ بات تو مانے نا آپ جیسا ماروزی ماروزی باتیں کرنے والا اکثر نہیں میں نراض نہ ہوں میری ایک جملہ سن لیں میرا ایک جملہ سن لیں دیکھیں حرون رشید صاحب ہم بھائی بھی ہیں میں آپ کا بہت اترام کرتا ہوں الحمدللہ آپ بھی میرا اترام کرتے ہیں ماروزی طور پر انہوں نے ڈکٹیشن تو نہیں لی یہ تو مانے نا وہ تو آج تک لے رہے ہیں آج تک لے رہے ہیں ملکات نہیں لیکن زرزاری آج بھی لے رہے ہیں آج بھی لے رہے ہیں آج بھی لے رہے ہیں انہوں نے کبھی غیرت کا مظہرہ نہیں کیا اور قصوری شاہب غیرت مند آدمی ہیں مجھے آج تاجب ہے یہ کیسی گفتگو کر رہے ہیں اس ملک کے عوام بے حمیت نہیں ہیں اس کی پولٹیکل کلاس اور حکمران طبقہ اور سندکار اور جاگیردار انہوں نے بے حمیتی کا مزا رکھ کیا غیر ملکیوں کے سامنے ان سب کو انشاءاللہ ہم بہر عرب میں پھینکیں گے بہر عرب میں پھینکیں گے کیسے پھینک سکتے ہیں حرون صاحب ابھی پاکستان یہ آپ خود دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ ہم ان کو بہر عرب میں پھینکیں گے اس زندگی سے بہتر ہے ہم مر جائیں یہ تو دو باتیں ہیں اپنی ایکسٹریم پہ کہہ دیا دو باتیں مجھے اجازت دیں گے دو ایکسٹریم پہ باتیں کی ہیں ایک تو یہ کہ اس سے بہتر ہے ہم مر جائیں دوسرا کہتے ہیں ہم پھینکیں گے تو حرون رشید صاحب تنے تنہا تو یہ کام کر نہیں سکتے اگر وہ کسی پولٹیکل پارٹی میں ہے تو وہ بتا دیں پاکستانی اجازت پہ وہ دیکھیں نظر تو ہے رشید صاحب ہمارے ٹاپ انیلسٹ ہے اس ملک کے اور بڑے سینئر لیکن ان کو اس ملک میں ابھی یہ چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اتنا ایک irresponsible statement دے بہیرہ عرب میں سب کو پھینکیں بہت ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے جرنلزم کی بہت اس وقت گوڈ جرنلزم جو اس ملک کو اس بہران سے نکالے اور ان مشکلات سے نکالے ملک میں جب مسائل آتے ہیں تو اس کا جواب یہ نہیں ہوتا ہے جواب یہ نہیں ہوتا جب ملک بنتے ہیں تو صرف پولیٹیشن نہیں بناتے سب کا کردار ہوتا ہے اور یہ ایک بہت سینئر آدمی ہے اس ملک میں بات یہ ہے جو غیرت ایک فرد واحد کے لیے ہوتی ہے وہ سوورنیٹی اس قوم کے لیے ہوتی ہے بات یہ ہے کہ آپ کی جو نمائندگی کرتے ہیں لوگ وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی امریکہ کے ساتھ کاروبار کرنا ہوتا ہے اپنے بھانجے نلائک بھانجے وزیجوں کو وہاں امریکن نیورسٹری میں ایڈمیشن رہانی ہوتی ہے ان کے لیے اپنا لینا ہوتا ہے ویزا الگوان ہوتا ہے وہ سال تو پر یہ میں ایک تینک ٹینک کو لاسٹیر ایڈسٹ کر رہا تھا ایک ینگ سٹر پاکستانی آیا ویری کلچرڈ اور وہ نے کہا سر جس مائی کارڈ میں نے کارڈ پر دیکھا تو وہ شاہ محمد کرشی کا بیٹا تھا اور اس کے کارڈ کو پر لکھا ہوا تھا کہ ہی وہ اسی دی اسسٹنٹ لیجسلیٹو اسسٹنٹ آف سینیٹر کیری اب سینیٹر کیری کہ دفتر میں کام کر کر رہا ہو بندہ اور اس کا باپ پاکستان کا فورم نیسٹر ہو تو نیچولی چیزیں کمپرمائز ہو جائیں گی کمپرمائز ہو گی میں آرز کروں میں آرز کروں میری آرز کر رہا ہے میں سنے آپ ایک بڑے ڈیفرنٹ آدمی سے بات کر رہی ہیں بلکل جنہوں نے پاکستان کا قانون آئے بنایا سپریم کورٹ نے ایمبیسٹر سیمنز امیرکین مبیسٹر کو بلایا راؤن ٹیبل چاری سی تیس پیانسی سالی بیٹھے ہوئتے میں جب انٹر ہوا تو میں جا کے بیٹھا کانسٹر ٹیبل پر تو اس نے کوئی اس کی بسکسمتی اس نے کوئی پاکستان کے بارے میں کوئی انچائر ٹیبل رمارکز پاس کر دیا شیخ اکرم جو ہمارا پریزیڈنٹ سب سے باہر کا اس نے غلم چوکی تھا ایکسیلنسی آئی اپولیجائیز آن بہار میں سے مسٹر اکرم ہر 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 شخص کی قریب ہونی چاہیئے ہر شخص کی قریب ہونی چاہیئے ہم جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں ہم جا کے ان کے کانگرسمنٹ سینٹرس کو آدھے نام دے کے بات کرتے ہیں ان کو ایسے پیٹ کر کے بات کرتے ہیں ہم نے کوئی کاروبار نہیں کرنا اچھی بات کریں ان کی کانٹریبیوشن اپنی جگہ ان کے والد صاحب کو شہید کیا گیا یہ آئین بنانے والوں میں سے تھے ساری بات اس حوالے سے مجھے اس بات پر افسوس بھی ہوتا ہے تعجب بھی ہوتا ہے کہ آئین کے لیے جدوجہت کرنے والا آدمی آئین توڑنے والے کے ساتھ کھڑا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کروں گا یہ دنیا جو ہے نا اس میں ملکوں کے ساتھ معاملات تو ہوتے ہیں مزاکرات بھی ہوتے ہیں اور اپنے ملکوں کی نمائندی ہمیشہ ایمبیسیڈرز ہی کرتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے مفادات کسی ملک کے ساتھ وہ ایران کے ساتھ بلکل ہر ملک کے ساتھ ہے لیکن آپ ایک امریکی سفیر کو اتنی اتنی امپورٹنس دیتے ہیں جب ہماری لیڈرشپ اپنے وسائل پر اعتماد نہیں کرے گی اپنے ملک کے وسائل جنریٹ نہیں کرے گی اپنی ایکانومی کو ٹھیک نہیں کرے گی بشمول نواز شریف صاحب وہ بھی تو ملاقات کرتے ہیں نا ملک کی سفیر کے ساتھ ملاقات کرنا ملاقاتیں ہوتی ہیں لیکن باتیں تو بہت ساری رازو نیاز تو اس پہ ہوتے ہیں دیکھیں باہر سے اگر وزیر آزم آتے ہیں تو وہ بھی نواز شریف کو ملنے جاتے ہیں لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ملک کے اور دوسرے ملک کے مفادات میں جہاں میوچولی کنورجنٹ ہو جہاں دونوں کے مفادات میں برابری ہو وہاں معاملات اگر تاہیے برابری تو ہونی سے ہی یہ پوائنٹ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا اس کی ٹائمنگ ٹھیک تھی یہ جو ویکی لیگ سامنے آئی ہے اور اس کا بینیفیشری کون ہے اس طرح کے پوائنٹس بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ کیا ٹائمنگ اس کی ٹھیک تھی کہ جو ایسے ٹائم پہ یہ سامنے آئی ہے ہلو جی جی حارون صاحب آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے ویکی لیکس کے حوالے سے کیا یہ ٹائمنگ ٹھیک تھی کہ جب اللہ نے یہ دیکھا کہ یہ تو امریکہ کو اپنا خدا مانتے ہیں تو جو ہمارا خالق اور مالک ہے جس نے یہ کائنات اور حیات پیدا کی ہے تو اس نے اپنے فرشنوں سے کہا ان کو بتاؤ کہ ان کا مالک اور خالق کون ہے اور اس نے ایک آج دے دن کے دباغ میں یہ خیال ڈالا کہ یہ سب تم اپنا ان کو بتا دو اور اس نے ہمیں بتا دیا اور ہمیں پتا چلا یہ تو گوزنے ہیں بونے ہیں بالشنی ہیں سوائے امران خان کے ان میں کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جب پورے کچھ سے کھڑا ہو چکے اور مافی چاہتا ہوں تیسری دوہا کہہ رہا ہوں گستخی ہے بڑے عدد سے مافی مانتا ہوں کسوری صاحب سے پہ تجوب ہے کہ ڈٹ کے کیوں پورے کچھ سے نہیں کھڑے ہو جاتے بلے شاہ کے شہر کے رہنے والے ہیں مناسکوں کے شہر کا وہ بہادر احمی تھا اس کے یہ وارث ہیں اور انہوں نے اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا کہ بھٹو نے ان کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے والد کو قتل کر ڈالا لیکن یہ کھڑے رہے ہیں پورے کچھ کے ساتھ آج انہیں کیا ہو کیا ہوگی بات یہ ہے کہ ملٹی جنرل جو ہے اس پر کوئی قتل نہیں ہے صرف قتل ایک ہے کہ دو سال آپ انتظا کریں اور اب وہ پولٹیکلی آ رہا ہے آ رہے ہیں ٹھیک جنرل بھی جنرل تھا جنرل ایزنہاور 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 آ جنرل آنیزنہاور آئیزنہاور آ کری لیکن جنرل کی نام لوگ رہے ہیں انہوں نے قانون کانسٹیوشن دے حرون صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ ایکسپوز ہوئی ہیں برے طریقے سے ایکسپوز ہوئی ہیں اگر جیسے یہ کہا ہے کہ مشرف کوئی نہیں ہے تو اگر جیسے انہوں نے شاہ محمود قرشی کے تو کیا کسی پاکستانی کو حق نہیں ہے if he is capable تو why not دوسری بات دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ مطلب یہ جو ابھی انضامات لگ رہے ہیں ہماری حکومت کے اوپر اور یہ ایک دیکھیں انڈین پریشر بھی ہے اس ملک اس دنیا میں اس انٹرنیشنل پریشر ہے ایک بہت بڑی ایکانوی بن گئی ہے پاکستان کو اپنے آپ کو سکیبل کر سکیبلائز کرنا ہے اپنے آپ کو بات کی ہے اپنے آپ کو بات کی ہے اپنے آپ کو بارنویس اور میرے بھائی جناب حارون رشید نے عمران خان صاحب آئے تو پرویز مشرف کے ساتھ ریفرینڈم میں سپورٹ کیا اس کے بعد جناب مانگی پھر اس کے بعد جناب الیکشن لڑے پھر اس کے بعد جناب اچتیفہ دیا پھر بائیکارٹ کیا بائیکارٹ کے بعد پھر زمینی الیکشن لڑنے شروع کر دیئے ایک لفظ کنا جب با اگر خالد بن ولید کا حملہ کامیاب ہو جاتا تو اسلام وائپ آؤٹ جاتا اور وہی شکت جب اسلام میں آتا ہے تو وہ سیف اللہ بنتا ہے اگر ایک ڈیموکر ایک ڈکٹیٹر ایک ڈیموکرٹک رو میں آنا جاتا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بسوری صاحب حرون رشید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں بات ہوئی ویکی لیکس کے حوالے سے اور مزید جو لیکس آتی رہیں گی اس پہ بھی ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور آپ کی فیڈبیک کا ہم انتظار رہے گا انسیشن ایٹ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی پہ انسیشن ایٹ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی پہ اپنا فیڈبیک ضرور بجوائیے اس کے ساتھ انسیشن سے آسمہ چودری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ